اسلام علیکم ڈیل سٹوڈنٹس آج ہے ہماری اردو کی کلاس اردو کی کلاس میں سب سے پہلے میڈم آپ کو اردو ریڈنگ کروائیں گی اردو ریڈنگ میں ہے سب سے پہلے پیج نمبر 11 اور ہمارے پاس کون سا حرف ہے بے حرف بے کیا ہے یہ بے اور بے کینشی کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ اور بے کہتا ہے ب بے کہتا ہے ب باباجا ببستا ببلی بے کے بعد کیا ہے یہ پے اور بے کے بعد کیا ہے یہ پے اور بے کینشی کتنے نکتے ہیں تین نکتے کتنے نکتے ہیں تین نکتے پے کہتا ہے پ پا پتنگ پا پتا پا پنکھا پے کے بعد کیا ہے یہ تے پے کے بعد کیا ہے یہ تے اور تے کے اوپر کتنے نکتے ہیں دو نکتے کتنے نکتے ہیں دو اور تے کہتا ہے ت تے کہتا ہے ت تا تتلی تا ترازو تا تلوان تا تیتلی تا ترازو تا تلوان تے کے بعد کیا ہے یہ تے تے کے بعد کیا ہے یہ تے اور تے نے پہنی سر پہ ٹوپی اور تے کہتا ہے تا تے کہتا ہے تا تا ٹوپی تا ٹاماتر تا ٹرک تے کے بعد کیا ہے یہ سے تے کے بعد کیا ہے یہ سے اور سے کہتا ہے سا سے کہتا ہے سا سا سمر سا سمر سے کے بعد کیا ہے جیم سے کے بعد جیم اور جیم کی بہلی میں کتنے نکتے ہیں ایک نکتہ اور جیم کہتا ہے ج ج جہاز ج جالا ج جگ جیم کے بعد کیا ہے یہ چے جیم کے بعد چے چے کی بہلی میں کتنے نکتے ہیں ایک دو تین اور چے کہتا ہے چا چے کہتا ہے چا چچیریا چچوزا چچان چچیریا چچوزا چچان چے کے بعد کیا ہے یہ چے کے بعد کیا ہے یہ اور ہے کہتا ہے ہا ہکا ہا ہلوہ ہا ہجاب ہے کے بعد کیا ہے یہ خے ہے کے بعد کیا ہے یہ خے اور خے کے سر پہ ایک نکتہ خے کے سر پہ ایک نکتہ خے کہتا ہے خہ خرگوش خہ خربوزہ خہ خیمہ خے کے بعد کیا ہے یہ دال خے کے بعد کیا ہے یہ دال اور دال کہتا ہے دال کہتا ہے د درخ د دواد د دروازہ دال کے بعد کیا ہے یہ ڈال دال کے بعد کیا ہے یہ ڈال اور ڈال نے پینی سر پہ ٹوپی اور ڈال کہتا ہے ڈ ڈال کہتا ہے ڈ ڈا ڈاکٹر ڈا ڈبا ڈا ڈرم ڈال کے بعد کیا ہے یہ ڈال ڈال کے بعد ڈال اور ڈال کہتا ہے ڈ ڈال کہتا ہے ڈ زہال کے بعد کیا ہے یہ رے اور رے کہتا ہے رہ رہ ریل رہ رومال رہ ریج رہ ریل رہ رومال رہ ریج رے کے بعد ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ رے رے کے بعد رے اور رے نے پہنی سر پہ ٹوپی اور رے کہتا ہے رہ رے کہتا ہے رہ پہاڑ پیر جر اور رے کے بعد کیا ہے یہ زے کیا ہے یہ زے اور زے کے سر پہ کتے نکتے ہیں ایک نکتہ اور زے کہتا ہے زہ زہ ذرافہ زہ زنجیر زہ زیبرا زے کے بعد کیا ہے یہ جے زے کے بعد کیا ہے یہ جے اور جے کہتا ہے جہ جہ جالباری جہ جالباری جے کے بعد کیا ہے یہ سین جے کے بعد سین اور سین کہتا ہے سا سسیب سسیری سسام سین کے بعد کیا ہے یہ شین اور شین کہتا ہے شا ششے ششال ششلجم شین کے بعد سواد اور سواد کہتا ہے سا سواد کہتا ہے سا سا سوفا سا صندوق سا سابن سواد کے بعد کیا ہے یہ سواد کے بعد زواد اور زواد کہتا ہے زا زواد کہتا ہے زا زہ زییف زہ زییف زواد کے بعد کیا ہے یہ توئین اور توئین کہتا ہے تا توئین کہتا ہے تا تویں کے بعد کیا ہے یہ اور زویں کہتا ہے زویں کے بعد کیا ہے یہ اور این کہتا ہے این کے بعد کیا ہے یہ گین اور غین کہتا ہے غہ غبارہ غلیل غنجہ غین کے بعد کیا ہے یہ فے غین کے بعد فے اور فے کہتا ہے فا فا فوارہ فا فالودہ ففوجی فے کے بعد کیا ہے کاف فے کے بعد کاف اور کاف کہتا ہے کاف اور کاف کے پر کتنے نکتے ہیں دو اور کاکینچی کاکالین کاکلن کاف کے بعد کیا ہے یہ کاف اور کاف یہ کتنی کش ہے ایک کش کتنی کش ہے ایک کش اور کاف کہتا ہے ک کا کرسی کا کتا کا کتا کا کتا کاف کے بعد کیا ہے یہ گاف کاف کے بعد کیا ہے گاف اور گاف کہتا ہے گ اور گاف کے پر کتنی کش ہیں دو کش اور گاف کہتا ہے گ گا گائیں گا گاری گا گاجر گاف کے بعد لام گاف کے بعد کیا ہے یہ لام اور لام کہتا ہے لا 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 لٹو لا لوٹا لا لومری لام کے بعد کیا ہے یہ میم لام کے بعد میم اور میم کہتا ہے ما ما مرغا ما مچلی ما مور اس کے بعد بائیں ڈٹن ورک کی طرف آتے ہیں آج کے ہمارے ڈٹن ورک اردو من ریویجن اردو من ریویجن میڈم آپ کو کرویں گی میڈام نے صرف آپ کو سنگل ون ڈورٹ دیا صرف لائن کے لئے کہ آپ نے لائن چھوڑ کے لکھنا ہے اور اسی لائن اسی ڈورٹ پر پہنسے رکھ کے آپ نے لکھنا ہے ابھی ہم علیف سے سٹارٹ ہوتے ہیں لائن کو ٹچ سٹو علیف کے بعد بے تھوڑا سا یہاں سے گول آنا ہے سیدھا جا کے پھر آپ نے اوپر جانے بے کی نیچے ایک نکتہ بے کے بعد پے راؤنڈ سٹریٹ اپ بے کی نیچے ایک دو تین نکتے پے کے بعد تے راؤنڈ سٹریٹ اپ اور تے کی اوپر ایک دو نکتے علیف بے پے تے تے کے بعد تے راؤنڈ سٹریٹ اپ تے نے پہنی سر پہ ٹوپی تے کے بعد ہے سے سیدھا آنے اور اوپر سے کی اوپر ایک دو تین نکتے لگا دینے سے کے بعد جین پہنسل یہا رکھیں گے اس کا پہلے ہیڈ بنانا ہے بیلی راؤنڈ آنے سٹاپ اور جین کی بیلی میں ایک نکتہ جین کے بعد جین کے بعد اسی طرح اپنے ہیڈ بنانے راؤنڈ آنے بیلی لینز نیچے اور جین کی بیلی میں ایک دو تین نکتے جین کے بعد ہی اسی طرح ہیڈ bنا کے راؤنڈ اور ہے کے بعد خے اسی طرح ہیڈ بنا کے سلائیٹ راؤنڈ بیلی لینز نیچے اپ سٹاپ اور خے کے سر پہ ایک نکتہ خے کے بعد دال دال آپ نے پہنسل یہاں رکھنی ہے تھوڑا سلائٹ آنا ہے راؤنڈ ٹچ اینڈ سٹاو دال کے بعد ڈال راؤنڈ سلائٹ ٹچ اور ڈال نے پہنے سر پہ ٹوپی دال کے بعد ڈال راؤنڈ سلائٹ ٹچ اور ڈال کے سر پہ ایک نکتہ ڈال کے بعد رے ڈال راؤنڈ گو سٹریٹ رے کے بعد رے اور رے نے پہنے سر پہ ٹوپی اور رے کے بعد زے اور زے کے سر پہ زے کے سر پہ ایک نکتہ زے کے بعد جے ڈاؤن راؤن سٹاپ جے کے سر پہ تین نکتے جے کے بعد سین سین کے لیے ایک دان دو دان ڈاؤن راؤن اپ and stop سین کے بعد شین اس طرح شین لکھ لیں ایک دان دو دان ڈاؤن راؤن اپ and stop اور شین کے اوپر تین نکتے شین کے بعد سواد سب سے پہلے ہم نے سواد کی آئی برانی سیدھا اوپر جا کے بیلی لینز نیچے اپ and stop سوات کے بعد زوات راؤنڈ آئی بنانی ہے بیلین سے نیچے راؤنڈ آئی پہ ایک نکتہ سوات کے بعد توئیں توئیں آپ نے کیسے لکھنے ہیں یہاں پہ پینسل رکھنی ہے ڈاؤن سیدھا آنے تھوڑا سا سلانٹنگ جا کے آپ نے اس کی پیاری سنوزی بنانی ہے لائنڈ کو ٹیش کر کے توئیں توئیں کے بعد زوئیں پینسل یہاں رکھیں گے سیدھا اسی طرح آئیں گے تھوڑا سا سلانٹنگ جائیں گے اور پھر آپ نے اس کی پیاری لائنڈ کو ٹیش کر کے نوزی بنانی ہے اور زوئین کی نوزی پہ ایک نکتہ زوئین کے بعد اینڈ اینڈ دیکھیں سمال سی کی طرح لے کر رہیں گے سلانٹنگ بیلی لائنس نیچے راؤنڈ آپ اینڈ سٹاپ اینڈ دیکھیں سمال سی کی طرح آئیں گے سلائٹ راؤنڈ بیلی لائنس نیچے آپ اینڈ سٹاپ اور اینڈ کے اوپر ایک نکتہ اینڈ کے بعد فے فے آپ نے کیسے لکھنا ہے پینسل یہاں رکھیں گے راؤنڈ آنے راؤنڈ راؤنڈ راؤن سیدھا آکے لائن کو ٹیش کر کے تھوڑا سابنے اوپر جانے اور فے کس اوپر ایک نکتہ فے کے بعد کاف کاف آپ نے کیسے لکھنا ہے دیکھیں کاف دو نکتوں والا پینسل یہاں رکھیں گے اس کو آپ نے راؤنڈ لے کر آنا ہے یہ دیکھیں پینسل یہاں رکھیں گے راؤنڈ لے کر آئیں گے سیدھا نیچے آئیں گے بیلی لینڈ سے نیچے اپ اینڈ سٹاپ اور کاف کے اوپر ایک دو نبتے کاف کے بعد کون سا کاف آئے گا کش والا کاف کش والا کاف آپ نے کیسے لکھنا ہے پینسل یہاں رکھیں گے دیکھیں سیدھا آئیں گے راؤنڈ کر کے تھوڑا سا سیدھا آگے جائیں گے اور پھر آپ نے اوپر آنا ہے ایک سائٹ بڑی آئے گی ایک سائٹ چھوٹی آئے گی اس کا آپ نے سلانٹنگ سے ایسے اس کا کش بنانا ہے کاف کے بعد کاف پینسلیں آ رکھیں گے نیچے آئیں گے راؤنڈ سٹریٹ اور کاف کے اوپر دو کش بنانی ہے سلائٹ یہ دیکھیں ایک کش اور دوسری کش آپ نے جو بنانی ہے نا آپ نے یہاں سے لے کے یہاں تک لے کر آنی ہے آدھی کش بنانی ہے فل آپ نے یہاں تک نہیں لے کر آنی ہے آدھی کش بنانی ہے کاف گاف لام علیف کی طرح بلکل سیدھا آئیں گے نیچے لائن سے نیچے آ جائیں گے راؤنڈ 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 ٹش اینڈ سٹاپ لام کے بعد میم آپ نے کیسے لکھنے ہے پینسل یہاں رکھیں گے راؤنڈ سٹریٹ اور یہاں سے آپ نے راؤنڈ لے کر آنے نائن سے نیچے میم کیا ہے یہ میم ایسے راؤنڈ لے کر آنے اس کا سیدھا راؤنڈ ڈاؤن لائن سے نیچے آنڈ سٹاپ یہ تھا آج کمارا اردو کا کام اسی طرح آپ نے بھی رف ریجسٹر پہ کام کر کے پھر میم کو چیک کروانا ہے اب میم کو اجازت دیں اللہ حافظ